یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ آپ کو پہاڑ کے اندر سراخ نظر آ رہا ہے کہ دیکھیں ماشاللہ اور یہ قدرتی تھا آسمان میں آپ لوگ بادل دیکھ سکتے ہیں کتنے گہرے بادل آئے میں اور بارش تیز ہو گئی ہے اور سفر کا ہمارا مزہ دوبالہ ہو گیا ہے یہ دیکھیں کتنا خوبصورت بھی ہوا ہے یہ دیکھیں یہ آپ لوگ درخت دیکھیں کتنے خوبصورت ہیں اور کھیت بنے ہوئے جگہ جگہ کوئٹہ بھی قریب ہے ہمارا سفر بھی تقریباً اینڈ ہونے والا ہے آسلام علیکم آج ہم نے بلاو سجاول یہاں کی مشہور بس سرے سے اس میں سیٹس بک کرائی تھی کوئٹہ کے لئے تو وہاں لوگ سبی سے نکل گئے ہیں کوئٹہ کے طرف اور راستے میں بہت حبصورت جگہیں آنے والی ہیں دیکھیں جس طرح سے آپ کو جگہ پر آ رہے ہیں تو میرے کا چلو راستہ آپ کو دکھاتے کے لئے کوئٹہ سے سبی سے کوئٹہ کے بیچ کا جو راستہ ہے آپ کو سبسورت ہے سارے پہاڑی راستے ہیں بیچ میں آپ لوگوں نہرے اور چشمے کا پانی ہے اور بہت اچھے اچھی چیزیں دیکھنے کو ملیں گی بڑے بڑے پہاڑ ہیں بہت خوبصورتی ہے یہاں پر تو میرے نے کہا چلو آپ لوگ کے ساتھ بھی راستہ شیئر کرتے ہیں آپ لوگوں کو اچھا لگے گا یہ آئی تنک ناڑی گاچ کا ہی راستہ ہے روڈ یہاں سے ہم سبی سے باہر نکل رہے ہیں اور یہ کھیت وغیرہ بنے ہوئے ہیں لیفٹ ہینڈ پر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں دیکھیں یار کتنی خوبصورت جگہ ہے راستے کو ہمارے ساتھ انجوائے کرتے جائیں یہ مسجد ہے راستے میں آئی تنک کوئی گاؤں کا چھوٹا سا اور پہاڑی راستے آپ لوگ دیکھیں یار بڑے بڑے پہاڑ دیکھیں ما شاء اللہ بہت زبطس جگہ ہے اس کے بعد جائیں گے کوئٹا میں آپ لوگ کو کوئٹا میں بھی دیکھائیں گے وہاں پہ ہمارا مارکٹ میں سٹے ہے ابھی تو کوئٹا کے حالات کچھ بہتر نہیں ہے آئی تنک کوئی مسئلے مسائل چل رہے ہیں تو اس کی وجہ سے ہم نے سٹے کم ہی رکھا ہے وہاں پر یہ دیکھیں یار کتنی زبطس جگہ ہے تو بس ہم نے فیلال ٹیمپریری جو چھوٹا سا ہمارے سٹے تو اس میں ہی کوشش کریں گے جتنا ہو سکے آپ لوگ کو دیکھائیں یہ دیکھیں یار یہ آپ کو یہ نظر آ رہی ہے ندی ٹائپ کی بہری ہے اور یہ سب چشمے کا پانی ہے اور اتنا ساف سترہ پانی ہے کہ ہمیں دور سے ہی اس کے اندر نیچے نیچے کے بڑے بڑے پتر بھی نظر آ رہے ہیں اتنا ساف سترہ پانی ہے بس کے اندر سے ریکارڈ کر رہا تھا تو کیمرہ تھوڑا سا ہیل رہا ہے تو آپ لوگ اس کو کائنلی اگنور کر دیجئے گا اور سفر کو انجوئے کریں یہ دیکھیں کتنا بڑا تلاب ٹائپ کا ہے یہاں پہ مجھے لگ رہا ہے پانی بھی تھوڑا سا گہرا ہوگا کافی خوبصورت جگہ ہے ماشاءاللہ سے اب ہوا یہاں کی بہت ساف ہے اور کافی فریش ہوا ہے کاش آپ لوگ بھی کاش کیمری کے ذریعے میں آپ لوگ کو یہاں کی کچھ فریش ہوا بھی شیئر کر پاتا کاش کوئی ایسا نظام ہوتا تو آپ لوگ بہت زیادہ انجوئے کرتے لیکن یہ کہ ویو کو دیکھ کے انجوئے کریں اور جب بھی آپ لوگوں سے ہو سکے آپ لوگ سال یا دو سال میں ایک ویزٹ رکھا کریں اپنے شہر سے اپنے کاموں سے دور تاکہ آپ لوگا تھوڑا بھی مائنڈ فریش ہو جائے یہ چیز لائف میں بہت ضروری ہوتی ہے یہ دیکھیں کتنی خوبصورت جگہ ہے پانی بہت ساف ہے اور یہ سب چشمے کا پانی ہے بیٹھا پانی ہے آپ ابھی یہاں پہ اتر کے اس کو پی سکتے ہیں یہ ہماری بس جا رہی ہے راستہ تھوڑا سا کچھا ہے یہاں پہ اور یہاں کے ڈرائیور بھی ماشاءاللہ سے کافی ایکسپرٹ ہیں عام شہری ڈرائیور تو یہاں پہ کر بھی نہیں سکتے ہیں ان کچھے راستوں پہ کیونکہ اس میں گلتی کہ کوئی کنجائش نہیں ہے یہ دیکھیں یہ آپ کو پہاڑ کے اندر سراخ نظر آ رہا ہے کہ دیکھیں ماشاءاللہ اور یہ قدرتی تھا کسی انسان کا بنائے وانی تھا اور پہاڑ کے قریب جو پانی ہے وہ مجھے تھوڑا گہرہ لگ رہا ہے اور دیکھیں کس طرح سے پانی ہمارے ساتھ ساتھ بہر ہے اور سب چشمے کا پانی ہے دیکھیں پہاڑ میں آپ کو چھوٹی چھوٹی سی جگہیں نظر آ رہی ہیں پیچھے تو ایک سرونگ ٹائپ کی تھی قدرتی طور پر یہ بھی اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے دیکھیں یہ دیکھیں میں نے زوم کر کے آپ کو دکھانے کی کوشش کیے یہاں پہ پانی مجھے تھوڑا سا گہرا لگ رہا ہے اور یقیناً اس میں مچھلیا بھی ہوں گی لوگ آتے ہیں ان جگہوں پہ پکنک کرنے اتنا صاف پانی دیکھیں آپ لوگ کو پانی کے اندر سے پتر بھی نظر آ رہوں گے بلکل صاف دیکھیں کتنا خوبصور جگہ ہے یہ سارے پہاڑی راستے ہیں پانی بھی ساتھ ساتھ چل رہا ہے اور یہ روٹ کے ساتھ ہی پہاڑی بنی ہوئی ہے جس کے پیچھے سے میں آپ کو دکھا رہا ہوں بیچ بیچ میں وہی پہاڑی آ رہی تھی تو یہ دیکھیں یہ دیکھیں پانی کس طرح سے بہر ہے کتنا خوبصورت لگ رہا ہے سفر تو ہمارا تھوڑا لمبا تھا تقریباً تین گھنٹے کا سفر تھا تو میں نے کوشش کیے کہ جہاں جہاں بہت اچھے شورٹس لے سکوں تو میں نے وہاں پر کیمرہ آن کیا تھا تو وہی سب میں آپ کو دکھا رہا ہوں یہ دیکھیں پانی بہر ہے یہاں سے ان کے سب پہاڑی راستے ہیں اور آگے آئی تینک کوئی کسٹرکشن کا کوئی کام ہے یا تو یہاں سے میرے خال سے بجری وغیرہ کے لیے پھتر سپلائی ہوتے ہیں اور بھی کچھ گوڈز وغیرہ سپلائی ہوتے ہیں تو اس لیے وہ آپ لوگوں دور سے نظر آ رہے ہیں ٹرک آئی تینک ہے ٹرک ہی آئی تینک جاتے ہوئے سامان لوڈنگ ٹرک ہیں لوڈ کر کے لے کے جا رہے ہیں اور یہ دیکھیں ان کی پانی ہماری روڈ کے بلکل ساتھ ہی چل رہا ہے دل کر رہے بس بس رکوا کے یہاں پہ اتر کے تھوڑا سا اس سے مہا دھویا جائے انجوائی کیا جائے بہت اچھا لگ رہا ہے ماشاء اللہ یہاں پہ آپ لوگ جب یہاں کوشش کریں کہ اگر ہو سکے تو ارنج کریں اگر اپنی گاڑی کر سکیں تاکہ آپ لوگ راستے میں کچھ جگہوں پہ گاڑی روک کر تھوڑا انجوائی کر سکیں راستے کو اصل میں ہمارے ٹائم بھی تھوڑا شورٹ تھا ہم نے کوئٹا بھی جانا ہے کچھ وہاں دوستوں سے پرانے ملنا ہے اور بہت سارے کام ہیں تو ہم نے بس سرف اسی یوز کی کہ ہم نے بس جانا اور آنا کرنا ہے وہاں پہ پھر انشاءاللہ دوبارہ کبھی زندگی میں جائیں گے تو آپ لوگ کو پھر ڈیٹیل میں دکھائیں گے انشاءاللہ اب تو آپ لوگوں سے تعلق رہے گا یوٹیوب چینل کے ذریعے آپ لوگ کو اچھے اچھے جگہیں دکھاتے ہیں یہ دیکھیں پہاڑ آپ دیکھیں کتنے خوبصورت پہاڑ ہیں اور یہ اوپر بہت بڑا سا پول لگا ہوا ہے آئی ٹینشن وائز کا اور یہ دیکھیں یہ جگہ جگہ آئی تھی چھوٹے چھوٹے ہوتیل بنے ہوئے موسم بہت پیار ہے یہ میرے خواہد سے کوئی چھوٹا سا گاؤں بنا ہوا ہے جگہ جگہ آپ کو چھوٹے چھوٹے سے گاؤں دیکھنے کو ملیں گے پہاڑوں کے بیچ میں لوگ رہ رہے ہیں میں کبھی کورن کو دیکھ کر سوچتا ہوں کتنے خوش نصیب لوگ ہیں یہ لوگ کہ پولوشن وغیرہ ہر قسم کی ٹینشن سے دور ایک گاؤں میں ایک صاف ستری زندگی گزار رہے ہیں لیکن ہر کسی کے اپنی مشکلات ہوتی ہیں پہاڑوں میں چکا چکا چھوٹے چھوٹے سے روڈ بھی بنے ہویا راستے کہ لیں آپ ان کو تھوڑا بہتہ انہوں نے پہاڑ کو کٹ کے اور راستہ بنایا ہوئے تاکہ ٹرک وغیرہ کچھ چیزیں وہاں سے گزر سکیں گاؤں کے راستے ہیں لوگ آتے جاتے ہیں وہاں سے اور یہ بیچوں پھر اسی گری مری بھی ہے تکرون پورے راستے ہی ہمیں پانی دیکھنے کو ملے اور یہ سب چشمتہ پانی ہے پانی ہمارے گیرے گینس بہر ہے پیچھے آپ لوگ پہاڑ دیکھیں بڑے بڑے اور یہ سب پانی بہر رہے ہیں اور یہاں پہ تھوڑا سا راستہ کچھا ہے ڈرائیور بڑے ایکسپرٹ ہیں ماشاءاللہ بڑے زودہ اس طریقے سے چلا رہے ہیں یہ دیکھیں آپ لوگ کو پھتر نظر آ رہے ہیں پانی کے نیچے سے اس سے آپ لوگ اندازہ ہوگا کہ پانی کتنا ساف ہے یہاں پہ پانی کے اندر آپ کو بڑے گوڑے پتر نظر آ رہے ہوں گے اتنا ساف پانی ہے یہ کھیت بنے رہے ہیں یہاں پہ کھیتی باڑی ہوتی ہے یہ چھوٹے چھوٹے گاؤں ہیں کافی گاؤں بیچ میں آتے ہیں اور گاؤں کی لائف تو آپ لوگ کو پتہ ہی ہے بہت انجوائیفل زندگی ہوتی ہے ان کی بھی دور دراز ہمیں چھوٹے چھوٹے سے گھر بھی نظر آ رہے ہیں مٹی کے بنے میں اور لوگ یہاں یہاں پر رہتے ہیں کھیتی باڑی کرتے ہیں اور بہت اچھی زندگی گزارتے ہیں سہت مند زندگی مسجدیں بھی بنائی ہوئی ہیں لوگوں نے ہوتیل بھی ہیں کچھ راستے پر کیونکہ یہاں سے بسیں وغیرہ گزارتی رہتی ہیں تو لوگ یہاں پہ اکثر کھانا کھانے کے لیے رک جاتے ہیں ہوتیل اس لیے بنے میں یہ دیکھیں بادل یہاں پہ بہت زیادہ گہ رہے ہیں اور بارش بھی شروع ہو گئی ہے اور اتنی فریش ہوا ہے کہ میں آپ کو کیا بتا ہوں کاش آپ لوگ بھی اس وقت وہاں موجود ہوتے ہیں اگر میرے ساتھ تو آپ لوگ بہت زیادہ انجائے کرتے ہیں بارش تیز ہو رہی ہے اور اوپر آپ لوگ دیکھیں بادل بادل کافی گہ رہے ہیں آسمان میں آپ لوگ بادل دیکھ سکتے ہیں کتنے گہرے بادل آئے ہیں اور بارش تیز ہو گئی ہے اور سفر کا ہمارا مزہ دوبالہ ہو گئی ہے یہ دیکھیں کتنا خوبصورت بھی ہوا ہے یہ میں نے کوشش کی کہ اپنا کیمرہ باہر نکال کے بس کی کھڑکی سے آپ لوگ کو دکھا سکوں بھی ہو لیکن بارش کیوں ایسے کیمرہ گھیلا ہو سکتا تھا تو میں نے کیمرہ اندر کر دی ہے کھڑکی بن کر دی ہے دیکھیں بارش کافی زیادہ ہو رہی ہے تو بس کی کھڑکی کے شیشے بھی گھیلے ہو گئے تو شاید آپ لوگ کو ویو میں تھوڑا سا مشکل ہو کیونکہ ہم کیمرہ باہر نکال کے ویڈیو بنانے سکتے ہیں اور ہمارے سمی بھائی اور منیب بھی ساتھ میں میرا ساتھ دے رہے تھے ویڈیو بنانے میں تو کافی مزہ ہے ہم نے کافی انجوائی کیا اس سفر کو اور یہ دیکھیں یہ ہے مچ ندی جو لوگ مچ میں رہتے ہیں وہ لوگ بہت اچھے طریقے سے اس جگہ کو جانتے ہیں واکسر آتے رہتے ہیں ہم بھی جب چھوٹے تھے تو ہم یہ آیا کرتے تھے اپنے بڑوں کے ساتھ انجوائی کرتے تھے اور چھوٹی چھوٹی سے مچلیاں پکڑ کے یہاں سے لے کر بھی جاتے تھے کافی مزہ آتا تھا جو لوگ دوسرے صبحوں میں رہ رہے ہیں شاید انہوں نے نام سنا ہو مچ ندی کا لیکن آج آپ لوگ جنہوں نے نہیں دیکھئے تو آج آپ لوگ دیکھ بھی لیں یہ ہے مچ ندی اصل میں بہت اچھی جگہ ہے یہاں پر مچ بھی ایک گاؤں کی طرح یہ چھوٹا سا شہر ہے تو وہاں پر کوئی اور تو پکنک پوائنٹ تو ہے نہیں لوگ یہی پر آتے انجوائے کرنے آس پاس کافی پکنک پوائنٹس ہیں لیکن سب سے قریب تر یہی پڑتا ہے یہ پل ہے سامنے جو آپ یہ پل آپ کو نظر آ رہا ہوگا سامنے مچ ندی کا پل ہے پانی یہاں کا بہت صاف ہوتا ہے کافی انجوائے کرتے تھے ہماری بچپن کی یادیں یہاں سے وابستہ ہیں مچ ندی سے موسم دیکھیں آپ آپ لوگ کو آسمان نظر آ رہا ہوگا بادل آئے ہوئے ہیں اور کافی گہرے بادل ہیں ہم نے راستے میں بارش کو بھی بہت زیادہ انجوائے کیا سفر ہمارا ماشاء اللہ سے بہت اچھا گزرا اور یہ دیکھیں یہ ہوتیل بنا ہوگا ہے کوئی آپ کو جگہ جگہ ہوتیل نظر آئیں گے اور کافی مزہ آتا ہے اور یہ ہے پرانا مچ مجھے کنفرم تو نہیں ہے شاید کسی سے سنا تھا کہ پہلے پرانا مچ جو ابھی مچ کی جو ابھی آبادی ہے وہ پہلے یہاں ہوا کرتی تھی تو یہاں کوئی زلزل آیا تھا یا کوئی وجہ ہوئی تھی جس کی وجہ سے وہ تباہ ہو گیا تھا تو اب اس کے بعد مچ شہر اب جس جگہ پہ موجود ہے وہاں سب لوگ چلے گئے تھے ٹانسور روکر تو ہجرت کر گئے تھے لوگ تو یہ پرانا مچ ہے پہلے اس لئے اس کا نام پرانا مچ ہے کہ پہلے مچ یہاں ہوا کرتا تھا پہلے یہاں آبادی ہوا کرتی تھی تو اس کو اس لئے پرانا مچ کہا جاتا ہے پہاڑوں پہ بڑے بڑے آپ لوگ کو پول نظر آ رہوں گے اس میں ہائی ٹینشن وائرس چل رہی ہوتی ہے یہ دیکھیں اور یہ بھی کھیت بننے میں اور یہ دیکھیں یہ درخت کافی خوبصورت لگے تھے مجھے تو میں نے کہا چلو آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں پنک کلر کی پتیاں تھی مجھے اس کا نام نہیں پتا اگر آپ لوگ ویڈیو دیکھنے والوں میں کسی کو پتا ہے تو یار کمنٹس کر کے ضرور بتا رہا تاکہ میری مجھے بھی پتا چلے اور اور بھی جو لوگ ویڈیو دیکھ رہے ہیں ان کی بھی نالج میں ضافہ ہو مجھے کافی خوبصورت لگے تھے چھوٹے چھوٹے سے درخت لگے تھے وائٹ اور پنک کلر کی پتیاں تھی تو میں نے کہا چلو ریکارڈ کرتے ہیں آپ لوگو دیکھاتے ہیں یہ دیکھیں کافی سارے درخت ہیں یہاں پر اور کوئٹہ بھی یہاں سے کافی قریب ہے یہ دیکھیں یہ آپ لوگ درخت دیکھیں کتنے خوبصورت ہیں اور کھیت بنے ہوئے جگہ جگہ کوئٹہ بھی قریب ہے ہمارا سفر بھی تقریباً اینڈ ہونے والا ہے یہ دیکھیں کھیت آپ دیکھیں پیچھے آپ لوگ بڑے بڑے پہاڑ دیکھ سکتے ہیں کوئٹہ کی بھی اپنی ہی خوبصورتی ہے کوئٹہ تھوڑا انچائی پر بھی ہے اور وہاں کی آبو ہوا الگ ہی ہے وہاں پہ سردی کافی زیادہ ہوتی ہے کوئٹہ میں تو یہ تھی ویڈیو تو امید کرتا ہوں آپ لوگوں نے سفر کو ہمارے ساتھ انجائی کیا ہوگا اور یار چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیجئے گا اور اگر ویڈیو آپ کو پسنائی تو اس کو لائک ضرور کیجئے گا اور مزید آگے کوئٹہ میں اتر کر ہم جائیں گے مارکٹ کی طرف وہاں دیکھتے ہیں کوئی ہوتل وغیرہ میں ہمارے سٹے ہوگا اور وہاں شاپنگ وغیرہ کا بھی ہمارا کچھ ارادہ ہے تو جہاں جہاں ہو سکا کلپس ریکارڈ کریں گے اللہ حافظ